سو ہلو گائز کہتے ہیں آپ سب لوگ سوابیت ہے آپ سبی کا ایک اور گیمنگ ایکسپلینشن ویڈیو میں آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں چوچو سالس گیم کی فل سٹوری کو سبائی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے ہیوزین ہمیں ایک آئیلنڈ پر لے کر آتا ہے اور بھائی یہ آئیلنڈ پوٹیا ہوتا ہے اس آئیلنڈ پر ایک خطرناک خورور سپائیڈر ٹرین ہو چیز اس کا نام ہے چوچو سالس اور وہ وہاں کے سب لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے پھر ہم ایک ٹرین شیڈ کے پاس پہنچتے ہیں وہاں پر ہیوزین ہمیں ایک ٹرین ہے وہ دیتا ہے اس ٹرین کو لے کر ہم جنسل نکلتے ہیں چوچو سالس ہمارے اوپر اٹیک کر دیتا ہے وہ وہاں پر ہیوزین مارا جاتا ہے لیکن ہیوزین مرنے سے پہلے ہمیں ایکسپلین کو کلیکس کرنے کے لیے بولتا ہے اور اس کے بیٹے کی جان بچانے کیلئے بھی ہمیں کہتا ہے پھر ہم جب ٹرین کو لے کر آگے چلتے ہیں تو ہمیں اس آئیلینڈ پر ہوں لوگوں سے بات کرنے پر ہمیں پتا دیتا ہے کہ چوچو سالس کو مارنے کے لیے وہ تین ایکس کو اکھٹا کر کر ایک پریزم میں لگانا ہے جب ہم تین ایکس کو ایک پریزم میں لگائیں گے تو وہاں پر سالس آ جائے گا اور سالس مارا جائے گا تو ہمیں یہ تیوری بتائی جاتی ہے اور اس تیوری کے آدار پر ہم جو ہے تین ایکس کو اکھٹا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں لیکن ہمیں پھر پتا چلتا ہے کہ مورن سالس ہے وہ ایک مائننگ کمپنی کا اونر ہے اور اسے اس آئیلینڈ پر بہت سارے رسورسز ہیں ان کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ اس آئیلینڈ پر آ کر اپنی ریل بھی لائنس بچھات دیتا ہے جس کے بعد وہ اس آئیلینڈ پر بہت سارے مائننگ کرنے لگتا ہے جس سے اس آئیلینڈ جو ہے دیوری دیسٹروی ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور تب ہی جو ہے مورن سالس کو کچھ ایگز ملتے ہیں وہ میں سے ایک ایگز دھوٹ جاتا ہے جس میں سے چوچو سالس نکلتا ہے اور وہاں پر سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے اور تب ہی سے چوچو سالس یہاں کے سبھی لوگوں کو مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور زوہی یہ آئیلینڈ ملتیا ہو جاتا ہے تو ہمیں چوچو سالس کو مانا تھا لیکن بھائی ابھی تو یہ تینو ایکس دے وہ ورن سالس نے الگ الگ زوہی کیوس میں چھپا کر رکھ دیئے تھے اور بھائی ان کیوس میں جا کر ان ایکس کو لے کرانا سخ میں بہت زیادہ مشکل تھا لگے تینو ایکس کو کلیکٹ کیا اور پھر ہمیں اتنے پاورفل نہیں تھے کی ہم چوچو سالس کو پائک کرتے ہیں تو ہمیں کافی زارے ویپن سٹارٹ کر دیتا ہے اس لئے ویلیجرز نے ہمیں کافی ویپن دیئے لیکن تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے ایک خطرناک مشین گن کے بارے میں ہم بوب ہے اس کی وائپ سے ملنے کے لئے جاتے ہیں جسے چوچو سالس نے مار دیا تھا اس کی وائپ ہمیں ایک مشین گن دیتی ہے اور کہتی ہے یہ مشین گن کمپلیٹ نہیں ہے کی جو چوچو سالس نے اس کے ہزمنڈ کو مار دیا تھا اور مورن سالس نے اس کے بچے ہوئے پارٹس کو کنے پر چھپا دیا تھا تو پھر ہم بچے ہوئے پارٹس کو لینے کے لئے جاتے ہیں اور ہم ان پارٹس کو لے کر آنے کے بعد اس گن کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور سکرپ سے ہم اپلی ٹرین کو بھی اپگریڈ کرتے ہیں اور ہمارے ٹرین اب پوری طریقے سے اپگریڈ ہو چکی تھی اور ہمارے پاس خطرناک ویپن بھی آ چکے تھے پھر ہم جو ہے تو ہیلجین کے بیٹے سے ملنے کے لئے جاتے ہیں ہیلجین کا بیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے کافی کچھ ہے جو چو 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 چالس کو مارنے کے لئے کٹا کر دیا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے تو چو 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 چالس کو مارنے کے لئے ہیلجین کا بیٹا ہمیں کچھ بوم دیتا ہے جیسے ہمیں بوم کو ہم آئیلنڈ کے سب سے اچھے بریج پر لگا دیتے ہیں اور پھر ہم چل کر ہیلجین کے بیٹے سے بات کرتے ہیں نیزن کا بیٹا ہمیں کہتا ہے کہ تب بھی تم سو سو سالس کو اپنے پیچھے بگا کر اس بریج کو کرو گے تو میں اس بریج کو اڑا دوں گا اور سو سو سالس ہے یہاں سے گر کر مارا جائے گا لیکن اس میں ایک رسک یہ تھا اس میں ہماری جان بھی جاتا سکتی لیکن ہم بھائی اس کی بات مان لیتے ہیں اور پھر ہم جو ہے ایک ٹیمپل کی کی جیتا ہے جس میں ہمیں تین ایکس کو لگانا تھا پھر ہم اس ٹیمپل تک پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ورن سالس کے لوگ ہیں وہ بہت ہی ٹائٹ سیکیورٹی کے رکھے ہوئے ہیں تو ہم جیسے تیسے کر کر وہاں پر اس سیکیورٹی کو کروز کرتے ہیں جلد سے جلد بھگ کر سیدھا اور اس ٹیمپل کے اندر گھت جاتے ہیں اس ٹیمپل کے اندر گھتنے کے بعد ہم تین ایکس کو لگا رہے ہوتے ہیں تب وہاں پیچھے سے ورن سالس آ جاتا ہے تو طبیح ہم آخری جو بچا ہوا ریڈ کلرٹائے گا ہے اسے بھی اس بیجن میں لکا دیتے ہیں جس سے ایک خطرنات جو ہے اندرگی بیو نکلتی ہے اس اندرگی بیو نکلنے کے بعد وہاں پر چالس آ جاتا ہے اور اس ساری اندرگی کو پنزن کر لیتا ہے اور خطرنات ہیلتھ چالس میں بن جاتا ہے اور ہیلتھ چالس میں قتلنے کے بعد وہاں پر سب لوگ بھاونے لگتے ہیں تو ہم بھاونے بھی بھاونے شٹارٹ کرتی تھا جس کے بعد ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو چوچو سالس نے شیڈ کو اڑا کر مورن سالس کو خال گیا تھا اس کے بعد ہم سیدھا بھاڑ کر ٹرین پر چڑھ جاتے ہیں اور اپنے ٹرین کو چلانا شٹارٹ کر دیتے ہیں اور جو ہے چوچو سالس ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا اور ہم چوچو سالس کے اوپر لگا دار فائٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر اسے ہم جو ہے آئیلنڈ کے سب سے ایچے بریج کے پاس لے کر آ جاتے ہیں اور جیسے ہم بریج کوز کرتے ہیں تو ریجن کا بیٹا ہے وہ بریج کو اڑا دیتا ہے جس میں چوچو سالس اوپر سے لیر کر مارا جاتا ہے چوچو سالس کے مرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آئیلنڈ پر ہمیں اور ایکس کو بھی دکھایا جاتا ہے اس کا مطلب چوچو سالس کی ان کا سیکنڈ پارٹ بھی آنے والا ہے لیکن اس کی کیا سٹوری ہوگی جو جانے کے لیے آپ نے سوٹیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اور تھینک یو کو کیپ وچن کی پسکو دیں